میں مرمہت ہوں جو ہی یہ سماچار سنا آدھرنے رام بلاش پاشوان جی اس دیش کے بڑے ہی لوگ پری نیتا کی روپ میں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں گریبوں کے مشیعہ کے روپ میں تھے چوہتر آندول میں ہم لوگ لائک جے پرکاش نیرائن کے اس آندول میں ہم ساتھ ہیں اور برابر جس پرکار سے ان کی آتمتہ اور ہر دم بڑے ہی میٹھے سور سے بات کرتے تھے ایسے بکتی کو ہم لوگوں نے کھو کر کے سچمٹ میں اس کی چھتی یہ اپورنی چھتی ہے ایک جلدی بھرنا مشکل ہے ایک ایسے بکتی برابر جب بھی کبھی ان کو کہتے تھے تو ہر کارکم کو آدھر سے وہ شکار کر لیتے تھے اور میں سچمٹ میں بہت ان کے پریوار کو بھگوان اس دکھ کی گھڑی میں شہن سکتی پران کرے اور ساتھ ہی اس طرح سے پراتھنا ہے کہ ان کی آتما کو چھت شانتی پران ہو اوم شانتی 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 آندول میں جب کبھی بھی دھرنا پردشن سبھی کارکموں میں وہ شریک ہوتے ہیں مجھے یاد ہے کہ اس سمیں جب جے پی پر اور جب جے پی چلے تھے اور پوری طرح سے پہلی بار آٹھ اپریل کو آٹھ اپریل کو ماں مو پر پٹی لگا کر کے وہ بیٹھے تھے لاکھوں لوگ تھے رام بیلاز جی اس طرح نوجوان تھے ہم لوگ ان سے بھی بڑے بھائی کے روپ میں تھے اور ہم لوگ ساتھ چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس دیش میں بڑا پریبرتن ہوگا اور سچ مچ رام بیلاز جی کا وہ دن مجھے یاد ہے انیک ہو دھارن پاریوارک روپ سے حال میں بھی جب ماننی ٹنڈن جی راجی پال رہے اور میرے ہاں مکر سنکرون کا اتصاب میں نے وہاں پر راجنگر میں پٹنا میں وہاں منایا تھا میں نے چونکہ اچانک وہ کارکم ہوا تھا اور اس مکر سنکرون کے اتصاب میں میں نے ٹیلی فون کیا اور بیس منٹ میں وہ پہنچ گئے جبکہ ان کے ہاں بڑا کارکم تھا مطلب کبھی بھی جب بھی میں نے یاد کیا کبھی بھی نکار نہیں کرتے تو سب کے ساتھ ان کا بہوار بہت ہی مدھر مردو بھاشی اور مجھے لگتا ہے کہ ایشے وقتی سچ مچ میں ان کا پنڈش لوک ہونا ہم سب لوگوں کے لئے بہت ہی پھیڑا کبھی سے کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے کیا آپ بھی ہوئے ہیں دھوکھا دھڑی کے شکار بھیجیے اپنی آپ بیتی lootخر at tv9.com پر دیکھئے روز رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی موسیقی موسیقی